اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل سمجھوتا کی اپیسوڈ 49 تو لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار شانزے کے رخصتی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وکار نے اسے اپنے تمام تر رشتے ناتے اور تعلق ختم کر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ادھر شانزے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے خیر ادھر جب وہ سرمت کے گھر آ جاتی ہے تو ادھر سرمت کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے ہمارے بیٹے نے جھوڑ بولا ہے یہاں تک کہ اس کا مقصد شادی کرنا ہے کہ صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ دولت کو حاصل کر سکے لالچی تھا وہ لیکن مجھے اس کے ارادوں سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہوا ہی ظاہر ہو رہا ہے بہتر یہی ہوگا سرمت کے لیے کہ وہ وقت سے پہلے خود کو بدل دے اور صدر جائے ورنہ پشتاوہ اس کا مقدر بن جائے گا خیر مزید آگئے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عزت سرمت اسے بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے اس وجہ سے کہ اگر شانزے سے اس کے گھر والوں نے تمام تر تعلق ختم کر دیئے تو اسے جائیداد میں پھر عصہ کیسے ملے گا فی الحال تو وہ ادھر وقتی طور پر شانزے کو حصلہ دے رہا ہوتا ہے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی جلد وہ تمہیں معاف بھی کر دیں گے تم نے بار بار ان سے معافی مانگنی ہے اور وہ آخر کر تمہارے والد اور تمہارے بھائی ہیں وہ تم سے بے حد محبت کرتے ہیں کیونکہ پوری زندگی تم ان کے ساتھ رہی ہو تو مجھے امید ہے اس بات کی کہ وہ اتنی دیر تم سے ناراض نہیں رہیں گے تمہیں معاف کر دیں گے بہت ہی جلد لیکن فی الحال تمہیں صبر اور حصلے سے کام لینا ہوگا مزید آگئے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر نرگس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اب اسے ان تمام تر سیچویشن سے اچھی طرح سے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے خیر پھر مزید آگئے آپ یہ بھی دیکھیں گے ایک وقت گزرنے کے ساتھ ادھر شانزے بار بار وکار صاحب کے گھر آئے گی ان سے معافی مانگنے کے لیے لیکن ادھر شانزے کے بھائی بڑے غصے کے ساتھ اسے واپس بھیج دیں گے اور یہی کہہ رہے ہوں گے اب ہمارا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے مزید آگئے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر شانزے جب سرمت کے ساتھ رہے گی تو ادھر اس کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے کہاں تک کہ ادھر شانزے کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کسی حد تک اسے یہ یقین آ جائے گا کہ اس کا فیصلہ یہ غلط تھا اسے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کی بات کو مان کر وہیں پر ہی رشتہ کرنا چاہیے تھا جہاں پر کہ انہوں نے تیع کیا تھا اور پھر ایسا ہی ہوگا آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ سرمت کی حقیقت بھی خود ادھر شانزے اپنے کانوں سے سنے گی تب جا کر اسے بے حد غصہ آئے گا اور بہت زیادہ برا لگے گا اور یہی کہے گی شانزے سرمت سے کہ میں تم سے اس لیے تم سے شادی کی میں یہ سوچتی تھی کہ تم مجھ سے بیاد محبت کرتے ہو لیکن تمہیں صرف اور صرف دولت سے غرستی اور جائدات سے تم کس قدر خودگرز اور لالچی انسان نکلے یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتی اور معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں پھر غصے سے ادھر شانزے باہر نگلتی ہے کہ اچانک سے اسے آسا پیش آ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس سے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے اور آخر کار وہ اس دنیا میں نہیں رہتی لیکن جب وہ ادھر ہسپتال ہوتی ہے تو سب گھر والوں نے اسے ماف کر دیا ہوتا ہے اور خصوصی طور پر وقار صاحب نے بھی کہ آخر کار وہ والد ہے اور اس طرح بیٹی کو پیشان نہیں دیکھ سکتا تھا جس کے بعد آگے جا کر آپ یہی دیکھیں گے کہ سرمت کو اس کے کیے کہ اچھی خاصی سزا ملے گی اور پھر ادھر پرگس وہ سب گھر والوں کو اکٹھا رکھنے میں کانیاب ہو جاتی ہے اور وہ یہی سمجھا رہی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کو بھی کہ کبھی بھی یہاں اس گھر کو چھوڑ کر نہ جانا تم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے شانزہ اس گھر کو چھوڑ کر گئی تو وہ خوش نہیں رہ سکی خوشی اپنوں کے ساتھ رہنے میں ہی ہے سو فرنڈز آئی ریلی ہوپ یو لائک دی ویڈیو اگر آپ کو لائک دی ویڈیو تو پرگیش دیو ویڈیو ایسی نوازمید لیڈیو ایسی نوازمید اگر آپ دیو کنید اللہ حافظ